سردیوں کی شام ہو گرم گرم چائے ہو اور ساتھ میں ہو گرجر کا حلوہ تو واہ کیا مزہ ہی آ جائے گا تو جیسا کہ میں نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ میں گرجر کا حلوہ بنا رہی ہوں اور میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی Welcome back to my channel Kiran's Life in Saudi کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گرجر کی حلوے کی ریسپی اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیٹ آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کر دیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی تین کلو میں نے گرجر لی ہے اور اس کو میں نے چھیل کے اور اس کو گریٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے گریٹ ہو گئی ہے تین کلو گرجر اور اس کو میں نے پتیلے میں ڈال کے اس میں میں نے 3 کلو ہی دودھ ایڈ کیا ہے تین کلو گرجر ہے اور تین کلو ہی سیم کھانٹیٹی میں میں نے میلک ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے میلک ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں میں نے ایڈ کر جب یہ بوائل آنے سٹارٹ ہو جائے گا تو میں نے اس میں علائچیاں ڈال دیں ہیں چھے سے ساتھ علائچیاں آپ ڈال سکتے ہیں تو اب میں بنانے لگی ہوں نیڈو کا کھویا کیونکہ یہاں پہ کھویا نہیں ملتا تو میں نے پین کو گرم کر لیا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے دیسی گھی کا ایڈ کیا ہے اور ایک کپ میں اس میں دودھ ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے ہلاتی جاؤں گی جب دودھ گرم ہو جائے گا تو اس میں میں نے دیڑ کپ نیڈو ایڈ کیا ہے نیڈو کو جب آپ نے ڈال دینا ہے تو اس کو مسلسل ہلاتے جانا ہے تاکہ اس میں لمپس نہ بنیں تو یہ دیکھیں جب میں اس کو پکاتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے تھے تو یہ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سخت ہونے لگ گیا تھا اور چمچے اور پین سے اتر گیا تھا یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اب آپ کا نیڈو ریڈی ہو گئے میں تقریباً اس کو پورے پانچ منٹ تک پکایا تھا اور یہ نیڈو اس طرح سے کھویا بن کر ریڈی ہو گئے میں اس کو پلیٹ میں پھیلا کے اس کو ایکول کر کے رکھ دیا تھا پانچ سے دس منٹ کے لیے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے دوسری طرح میرا گاجر کا حلوہ آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے اس میں دودھ بہت کم کونٹی میں رہ گیا ہے تو اب میں اس میں دودھ تقریباً تین کا تین کلو ختم ہو گیا اب میں اس میں پانچ چمچ دیسی کھی کے ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے پانچ چمچ دیسی کھی ڈالے ہیں اور چینی آپ اپنے تیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں چینی بھی میں نے ایڈ کر دیا اور یہ دیکھیں اب اس میں سے دودھ بلکل ختم ہو گیا اس کو میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی اور یہ دیکھیں یہ بلکل دودھ اس میں سے ختم ہو گیا ہے اب اس میں صرف گھی رہ گیا ہے اور اس کا جو چینی کا پانی تھا وہ بھی خوشک ہو گیا ہے دودھ بھی خوشک ہو گیا ہے اس کو پکتے ہوئے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے ہو گئے تھے تو اب یہ کھویا دیکھیں اس کو میں نے ہلایا ہے کھوئے کو اور وہ بھی میں نے مکس کر کے اس میں یہاں سے میرے سے مس ہو گیا تھا تو کھویا میں نے یہاں پر اس کے اندر ایڈ کر دیا اور یہ دیکھیں جب کھویا ایڈ کرنا اس کے بعد بھی اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ پکانا ہے اور ہمارا گاجر کا حلوہ ریڈی ہے اس کا پروسیجر تقریباً دو سے تین گھنٹے ہوتے ہیں دو سے تین گھنٹے میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے اور یہ میرے حلوے کی فائنل لک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا